بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اسماعیل مخاطر برو پاکستان جالے گروہرز سوابی سے آج ہمارے پاس آئے ہیں اگروران چی چاوٹنی سے ہمارے پیارے بھائی بلال بھائی اور حرم بھائی کہ میں آج سوابی وزٹ کیا اور پاکستان جالے گروہرز کے دو فارمتے انیر سی جی ون کے وہ وزٹ کیے تو ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے آج ان کو کیسا لگا انہوں نے ہمارا فارم وزٹ کر کے کہ وہ کیسے محسوس کر رہے ہیں تو بلال بھائی سے اور حرم بھائی سے آپ کے فارم کے والے سے ان کی ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے سمجھے سوابی تو سب سے پہلے تو اسماعیل بھائی کا بہت چکا بزار ہوں جو نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ایک تھروہ وزٹ کرائے اپنی فیرز کا اچھلا بہت بڑے رکمی پر لگایا ہوئے تو میں تو بہت امپرس سو ہوں ویٹی منٹ بہن دیکھے کنے کی سکے چھوٹے لیول پہ بھی کر رہا ہوا تو تو پر کنجھ کرنا بہت خوبہ لہتا ہے لیکن جس لیول پہ اس میں بھائی کہ رہے ہیں مچھلا ہے 90% پہ اور جس لیکے سے انہوں نے مینیش کیا ہوئے تو جس لیکے سے انہوں نے مینیش کیا ہوئے تو بہت خوبی بھائی ہوئے ہیں اور پلانٹس زبریس تو پرکت آلماسٹ ہارو سکے کی خفیل ہے اور کچھ پلانٹس ہمیں ہمارے ہمارے آنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ رسول کریف ہے آپ کی فیلڈ کو دیں گے آپ سے ہم نے بڑی گائیڈنس لی ہے تو آپ ہی کا سیٹ ہم نے اپنے پاس لگایا ہے تو آنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کی پروپ بھی دیکھتے ہیں اور آپ سے پوچھنے کے ہارویسٹی کو کیسے ہم نے ایک سیٹ کرینا ہے ماشاءاللہ جیسے بلاگ نے بھی بتایا کہ سامنے ہمارے ہیلڈ ہی سے آج ہی فریش ہم نے اپنے اپنے سیٹ آلے ہیں اور یہ ہم کی پروپ سائز ہیں جوکہ بڑی اچھے اور ہیلڈی اور بک سائز ہیں تو اوورال کراپ جو آپ نے لگائی بھی ہے نائنٹی اکر کے پر لگائی بھی ہے اور ہیلڈی کراپس ہیں ہارویسٹنگ کے لیے ریڈی ہیں نائنٹی اکر بڑی بڑی بات ہے ایسے ہی سمائل بھئی آپ نے بلی دوبتست مانیز کی ہے اور آل دہ بیس پر ہارویسٹنگ اور جو چیزیں آپ نے ہارویسٹنگ کیلئے ہمیں بتایا ہے انشاءاللہ ہم اس کو پولو کریں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ایک اچھا سی اٹیو دیوگل جو ہے وہ شیئر بھی ہو جائے تمام فارمرس کے لیے تاکہ ان کے ذہن میں جو بھی سوال ہیں وہ اس کے لیے ریڈی ہو اور اچھی ہارویسٹی جو ہے وہ کریں یہ بہتر ہے تمام فارمرس کے لیے بھی اور جی ون کی پیچھل پروپس کیسے ہمیں کیسے ہمیں سٹیٹیجائز کرنا اس کے لیے بڑا فکر ہوئی تھانکیو بھائی مجھے شایسٹنگ بھائی میں آپ سے یہ پوشن میرا تھا کہ جس طرح آپ نے 2nd اکٹوبر کو یہ سوئن کی ہے ہماری بھی ڈیٹس تھے ہمیں تو ابھی جو ہم نے بل نکالے ہیں کیا اسی کنڈیشن میں میں نکالے چاہیے کہ اس کو مزید اور سوال کے چونٹ رکھے نکالا چاہیے ملال بھائی جو ہے آپ بہت صریح ٹیم پہ آئے ہیں اور آپ کا دپیشن ہے وہ بھی پراپر ٹائم ہے ابھی ہمیں سٹیٹنگ بھائی کرنی چاہیے یہ جنے فیلڈ سے ہم نے بل نکالے اس میں دو فیلڈ ہے ایک فیلڈ جیتا ہوا 28 سٹیمبر کی سوئنگ تھی اور ایک فیلڈ جیتا ہوا 2 اکٹوبر کی سوئنگ تھی ہماری سوئنگ ہے وہ 25 سٹیمبر سے سٹارٹ نہیں ہے اور تکیم بھائی سٹیمبر سے سٹیمبر سے سٹیمبر سے تک جو ہے وہ سٹیم میں کلوزنگ کی تھی تو ابھی یہ جو ہم دیکھ رہنا یہ بلب ہم نے خون نکالے رینڈم بھی اس کو آپ دیکھے تو ابھی یہ مچھور ہے اس کے پیچے جو ڈرائی پرتے وہ بھی ہم نے اسے ہٹائے دو تین چار پرتے اس کے پیچے لیکن پھر بھی ابھی یہ اس کا ہلڈسٹنگ کا ٹائم نہیں ہے اس کو ابھی اسٹیج پہ ہلڈسٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کہہ اس کو مزید اور سو ہوتا ہے اس کو مزید اور سو ہوتا ہے اس کو ابھی آج 28 اپریل ہے تقریبا ہمارا پر لین ہے کہ ہم ساتھ مائی کے بعد ہم اسٹر سٹرٹ کریں گے اس کی وجہ کیا اس پر سٹرٹ کرنی ہے یہ سیڈ ہے اس کو ہم اسے سیڈ جو ہے فارمٹس کو دیتے ہیں آگے آگے اس کو لگاتا ہے جتنا یہ زیادہ ملچہور ہو جتنا زیادہ یہ زمین میں بنے تو اتنا اس کا سیڈ اچھا ہوگا اس کی قوالٹی اچھے بنے گی اور دوسری بات اس کا ویڈ جو ہے وہ زیادہ بنے گا ابھی دیکھو ابھی اگر آپ اس کو ویڈ کریں تو یہ آپ کو ایک ویڈ دیں گا لیکن اس کو گرام مچور کر کے دوبارہ اس کو ویڈ دیں گے تو کم سے کم دو تین سو گرام دیں گے آپ ہی کہنے کا مزید ہی ہے بلکل 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 کچھ فارمٹ ایسے ہوتے ہیں مطلب لالش انسان کے ساتھ لرز میں ہوتا ہے تو کچھ لوگ لالش کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو فریش نکال تو مجھے مزل زیادہ دیں گے جتنا زیادہ یہ جتنا زیادہ آپ مطلب کراپ کو جتنا زیادہ مچور کروں گے اتنا زیادہ آپ کا ویڈ زیادہ بنے گا اس کے دو فائدے ایک تو آپ کو ویڈ بھی زیادہ ملے گا دوسرا آپ کو سیڈ دے پر پر مچور کریں گے اگر آپ کچھا سیڈ آرسٹ کروں گے تو اس میں آپ کے پی نقصان ہیں اور جس پر آپ دے تو ان کے پی نقصان ہیں کہ جب آپ کچھا سیڈ دیں گے تو ان کو سٹویڈ میں بھی بھی نسائل ہوگے فنگس لگے گا ہم نے دیکھے ہیں اسرا کے سنیاریو پچھلے سال ہم نے بہت دوگوں دیکھے ہیں جنہوں نے سستے کے چکر میں یا کسی بی چکر میں امیچور ہارڈسٹ ہوئی پر اٹھائی اور وہ کراپ جب وہ ڈرائے کی پرسس میں گئی ہیں ان کو فنگس بھی لگی ان کو پاکی سیڈ پر کرا بھی لگی تو اسرا ماشنا میں نے جب آپ کا سیڈ پر اٹھایا تو میں نے اس میں کوئی اسرا کے اسے چیچوئے سے اس کی وجہ میں ایک حال سے یہ ہے جتنا 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 اس کو آپ مچھور کر دے پراپر مچھور کر دے تو اب آپ کو سٹورج میں بھی اشید نہیں آئیں گے دوسرا اگر آپ کو اس کو فیل میں لگائیں گے تو آپ کو گھنڈی کراپ ملے گا لیکن اگر آپ کو اگر آپ نے ام مچھور کراپ ہارڈسٹ کی اور آپ کو ٹوڑے بدبل جو ہے وہ ڈرائے ہو بھی جائے لیکن اگر آپ اس کو لگائیں گے تو اس کی گروت نہیں ہوگی وہ اچھا سیڈن نہیں بنائے گا وہ اچھا پرانڈ نہیں بنائے گا وہ اس کو کبیس ایشوز آئیں گے تو ابھی دیکھو یہ اس کے جیوان کے دو سٹیجز ہیں ایک اس کا ویڈیٹیٹیو گروت ہے اس کا ویڈیٹیو گروت ہے جب تک سکیپ نکالتے تک بھی اپنا ویڈیٹیٹیو گروت جاری لگتا ہے اس کے لئے تانہ بڑھتا ہے اس کے لئے بڑھتا ہے اس کے لئے بڑھتا ہے مطلب بڑھتا ہے ابھی حرم بھئی آپ آئے تھے اس کے لئے تک سکیپ اس کے لئے تک سکیپ ہوں نہیں نکلاتا جیسا یہ سکیپ نکلاتا ہے آپ اس کو توڑتا ہے تو اس کی لئے جو تک سکیپ پلٹ کی جتی بھی انرجی ہے وہ لیو سے اور سٹم سے جا کے بلک کی طرح شکل کرتا ہے جس سے بلک کی حلت اور بلتی ہے تو جتنا آپ اس کو ٹائم لے کے زمین میں زیادہ اس کا بلک جو ہے آپ کو زیادہ اچھے سا اس کا ملے گا جتنا ٹائم آپ اس کو درائے کرانے اس ملک کا بیٹ ہے بالکل بلکل اور جیٹ بارڈی بارڈی بیٹ ہے ابھی ہم نے ان ملک کو چھک کر رہے تھے کہ یہ 800 گرام کی جو ہے یہ کیونکہ اب لوگ نے ایورچ پودیں نکالے تھے ایک سو گرام ایک بل کا بیٹ تھا لیکن اس کو اگر ہم مزید مدیباً 8-10 دن دین دیں تو یہ جائے گاً 1000 گرام سے 1000 گرام تو اس فریر کے تروں جتنی بھی ہمارے فارمرز جیوان کمیونٹی ہیں پورے پاکستان میں ان کو میں مطلب یہ سجسٹ کرتا ہوں بلکہ میں یہ ریکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس لالچ میں نہ آئے کہ میں فصل کو لچ دین آرسٹ کر کے مجھے زیادہ وزن ملے گا بلکہ آپ فصل کو تیار ہونے دیں اچھا فرم کو ٹائم دیں اس کو پراب پر میچور ہونے دیں اس پہ مطلب جسا ہم نے اپنے دسکشن میں کہا کہ اس کے دو فائدے ہیں ایک تو آپ کو وزن بھی اچھا ملے گا اور دوسرا آپ جو ہے جو آپ کا ذریدار ہے جو آپ کا فارمر ہے اس کو آپ ایک اچھا ہندی سیڈر دیں گے اور پھر اس فارمر کو مطلب کوئی مشکلات نہیں ہوں گی مطلب اس کا سٹورج میں کرنے میں اس کو سیڈر گانے میں تو اچھی کراپ لے ہلتی کراپ لے اس کو اچھا مچور کریں اس کو مچور آرسٹ کریں اور اپنے کسٹمرز کو اپنے فارمرز کو اپنے کلینٹس کو ایک اچھا ہندی سیڈر دیں بلال بھائی اور حرم بھائی بیٹے حیدد میرے ساتھ اس بات کی گواہ ہے انہوں نے پچھلے سال پاکستان گرلی گروہ سے سیڈر دیا تھا ابھی جو ہے الحمدللہ وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ہم ان کو مطلب یہ ہے مطلب کیا کہتے ہیں وہ پھلے آنکر سے پھلے دل سے ان کو رسیب کرتے ہیں کیونکہ ہمیں فاغر ہوتی ہے کہ مطلب ہمیں بہت خوش ہوتی ہے کہ ہمیں مطلب کس جگہ سے اپنے فارمر سے یہ میسج آجائے کہ اسماعیل بھائی یا آپ نے رسیب دیا تو بہت اچھا تھا ہمیں بہت اچھی قراب ملی ہے تو ہمیں بہت خوش ہوتی ہے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے فارمر سے ہم سے سیڈ لے کے جاتے ہیں ان کو اچھی پیداوار لے ان کی قراب اچھی ہو بلکہ پورے پاکستان کی جتنے بھی مطلب جیون کمیونٹی ہے ہم بیٹھے ہیں جیون کے فارم پر بیٹھے ہیں اور اسی کے دسکشن ہو رہی ہے تو ہم جیون پر ہی بات کریں گے ہمارے انگیرسی جیون کے فارمر سے ہیں جنہوں نے انگیرسی جیون لگایا ہے ہم دعا گوئے کہ ان کو اچھا قراب ملے ان کو اچھی پیداوار ملے اور اللہ انشاءاللہ اللہ نے کافی کرم کیا اس سال جگہ جگہ کے تھوڑی بہت آفتے آئیے لیکن چلو اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے اور آگے بھی دعا گو ہے کہ ہماری جو فرسلے ان کو اللہ پر سے بچھا ہے اور ہم صحیح طریقے سے ان کو اللہ پر سے بہت کریں گے تینکیو شاہد تینکیو شاہد